نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی اتراخنڈ کا سب سے بھروس امنیو چینل انڈیا نیوز ایک بار پیسے برفیلے پردیش اتراخنڈ میں سیاسی پارہ اندینوں گرم ہیں بائیس میں دیو بھومی میں ویدھان سبا کے سناغ ہونے اور لہٰذا سبھی پارٹیاں جیت کا فورمولا دیار کر ستہ تک پہنچنا چاہتی ہے وہیں بی جے پی سطح میں قابض رہنے کے لیے سبھی داؤں پیچھ لگا رہی ہے اتراخنڈ میں ایک واپس سے سیاسی حلچریں تیز ہو گئی ہیں حلچرل کی وجہ سے کیابنٹ منتری حرک سنگ راوت کا دل لے پہنچ کر راشتری ادھیکش جی پی نڈا سے ملاقات کرنا ہے اور اس ملاقات میں سیاسی غلیاروں میں کئی طرح کی باتیں دیار رہی ہیں چرچہ ہے کہ اتراخنڈ میں بی جے پی کو نیا پردیش ادھیکش مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سیاسی غلیاروں میں اس بات کو لے کر کے کھل بھلی مچ گئی ہے ایسے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا بی جے پی نئے پردیش ادھیکش کو لانے کی تیاری میں ہیں اور کیا پردیش ادھیکش بدلنے سے دوبارہ سطح میں واپسی کی رہا آسان ہوگی سوال اس بات کو لے کر کے بھی کہ پردیش ادھیکش بدلنے کا فرمولا آخر کار کتنا خارگر ثابت ہوگا تو بھارتی اور جنتہ پاتی کے بھی تر چناؤں سے پہلے کئی طرح کے سوال ہیں اور اسے لے کر کے سیاسی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں بی جے پی کیا اپنا بھردیش ادھیکش بدلنے جا رہی ہے ہر اکسنگ راوت کی جے پی نڈہ سے ملاقات اور اس کے بعد سیاسی معنی کے طور پر اس میں کئی طرح کی چرچائیں ہیں ہر اکسنگ راوت کو کیا بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے اتراخن میں چونکہ کچھ ہی دنوں بعد آگے چناؤں ہیں اتراخن کے اور اسے میں پہلے مخیمنتری بدلنا اس کے بعد پردیش ادھیکش بدلنے کی تیاری کس طریقے سے اسے دیکھا جائے کیا اس کے معنی ہے تمام طرح کے سوال گنش گودیال کو جلائے دو جار اکیس میں کانگریس نے پردیش ادھیکش بنایا گیا بنایا تھا پھر بی جے پی پردیش ادھیکش بدلنے کی تیاری اس بار ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جنوری دو جار بیس کو بنشیدر بھگت کو پردیش ادھیکش بنایا گیا تھا مارچ دو جار اکیس میں بات کریں تو بدن کوشری کو بی جے پی کا پردیش ادھیکش بنایا گیا تھا اور دو جار سترہ مہی کو پریتم سنگھ کو کانگریس نے اپنا پردیش ادھیکش بنایا کانگریس اور بی جے پی میں لگاتار پردیش ادھیکش بدلے گئے ہیں گنش گودیال کو جلائے دو جار اکیس میں کانگریس نے پردیش ادھیکش بنایا گیا تھا اور اب بی جے پی میں پھر سے پردیش ادھیکش بدلنے کی تیاری کی جارہ کی ہے چونکہ یہ ملاقات ہوئی ہے اپنے آپ میں اس کے کئی سیاسی معنی ہیں اور سنکیت کے اس بات کو لے کر کے ہے کہ آخر کار بھارتی جونتہ پارٹی کیا اپنا قدیش ادرکش بدلنے جو آ رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک اہم پہلو کیا اس کے ذریعے آگے آنے والے چنانوں میں ویجے خاصیل ہوگی پارٹی کو اس کا کتنا اثر ہوگا کتنا پرباہ ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال جو سیاسی چل جائیں اتراخن کی دھرتی پر چل رہی ہے اس میں اس بات کی سنکیت صاحب دکھائی دی رہی ہیں کہ ایک بار فیل سے جو پردیش کی کمان ہے وہ بی جے بی بدلنے جا رہی ہے تو مارچ دو جات اکیس میں ہی پردیش ادرکش بنا گیا تھا اور اس کے بعد اب نئی طریقے سے شروعات کیسے اس کو دیکھا جائے ہمارے ساتھ دو خاص میں مانے ان کا تعرف میں آپ سے کروا دوں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سوریج جوشی ہیں پروقتہ بھارتی اجنیتہ پارٹی کے ساتھی سوجاتہ پول ہمارے ساتھ ہے کانگریس پارٹی کے پروقتہ املیندر بشت ہمارے ساتھ ہے عام آدمی پارٹی کے نیتہ آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے سوریج جوشی جی ابھی کے ساتھ شروعات کیے کیا بھارتی اجنیتہ پارٹی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے یہ جاہر ہو رہا ہے کہ کیا بی جے پی پھر سے اپنا پردیش شدکش بدلنے جا رہی ہے چناؤں سے ٹھیک پہلے اس ملاقات کے معنی کیا ہیں دیکھیں ایمن جی پہلی بات تو یہ میں آپ کو اسپس کروں دیکھوئے تو اب کچھ دنوں بعد اس طرح کندے کے اندر چلاہ ہونے ہیں نسی طور پر جو پردیش کے نیتہ ہیں ان کا دلی میں اپنی راجتی نیتہ سے مننا جلنا اور اس پردیش کی جو راجتی تکستی ہیں جو گتتی ہیں ان کے بارے میں چرچہ کرنا ایک چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے کوئی اندل ہو میں لگتا ہے کہ وہی اور بہت ہی سیدھی سادھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی تکریہ ہے جس کو سبھی دل مل بھی رہے ہوں گے اپنی نیتوں سے بات چیز بھی کر رہے ہوں گے لیکن جیسے میں ابھی آپ کا پورا سن رہا تھا تو آپ نے کہا کہ دو جار بیس میں وہ بدلے گے ایک کس میں وہ بدلے گے اور سب پارٹیوں میں اس طرح کا ہو لیکن آج کے دن اگر آپ اور ہم جب چرچہ کر رہے ہیں آج کے دن کی میں بات کروں تو اس میں ہمارا جو فوکس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا فوکس ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ابھی کی جو رنڈی کی ہے صرف یہ ہے کہ ہم دو جار بائیس کے چناؤ کو فوکس کرتے ہوئے آگے کے لیے بڑھ رہے ہیں جو ہماری ستر کونسٹنسیز اترہ کھنڈ کے اندر ہے پرتیک کونسٹنسز کے اندر کیا کیا کام ہم کو کرنے چیئے ہمارے سنگڑنات پک جو بیسے ہیں موڑچوں کے پروپسٹوں کے کارکم ہمارے کرنے کا بیسے ہے اور ہمارے جو پرباری پرتیس کے بنائے ہوئے ہیں راستی نیتر کے دوارہ ان کی بیٹھ کے چل رہی ہیں اور سنگڑنات پک ہماری گدویدیاں تیجی سے بڑھ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ابھی ہمارا جو دیوال لکھن کا ایک کارکم ہے جس کو پارٹی چناؤں سے پہلے کرتی ہے اپنا اس کارکم کو کر رہی ہے اور پرتیک گھر تک پرتیک بوتھ کے پرتیک گھر تک کارکرتاؤں کے ساتھ جو سمپرک کا عبیان ہے وہ کارکم ہمارا چل رہا ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی جو ہے پوری طرح سے جو چناؤں کے سمجھ جو کام کرنے ہوتے ہیں ان سب کاموں کو پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہیں سرکار کے اوٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکہ منتری جی کے لگاتار جن پدوں کے دورے ہیں جو کام ہمارے چھوٹ گئے ہیں ان کاموں کو پراتمکتہ کے آدار پر ہم ان کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پرتی دن جو ہے کہ عدیکاریوں کو نردشت کر کر کے کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے دوزار ستر کے اس پر سمکل پر پتر میں تھا اوٹ کام چھوٹ جائے ان سب کاموں میں سرکار کے اس طرح پر سنگڑھنگ کے اس طرح پارٹی کام کر رہی ہے اب یہ جو بسے آپ نے ابھی جس پر آپ بحث کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ایک نیا سگوفہ چھوڑ دیا ہے کہ بھائی بھارتی جنتہ پارٹی پردیس عدد سے بدلنے جا رہی ہے چھرے جی ہم نے کون سا سگوفہ چھوڑ دیا ملاقات تو سب کی ہو رہی ہے پانچ ساتھ دن روز پہلے راستی عدد ایکسی جی سے میں خود مل کے آیا تھا ہمیں ایک سوار آپ اس بات کے کھنڈن کر رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد ایسی کوئی چرچائے نہیں ہے پارٹی کے بیتر کہ ہاریکسنگ راوت کو پردیش کی کمان دی جا سکتی ہیں سریجی وہ سبھی لوگ جو ہے راستی نیترسوں کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں اور جو ہمارا سسٹم ہے جیسے پرباری بنے ہوئے ہیں پرباریوں کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے ہماری جو چرنل سیکرٹی جہاں ان کے ساتھ بات چیز چل رہے ہیں آپ کا جو پورا بیان ہے وہ ہم یہ مان لینا کہ ابھی چناؤں سے پہلے کوئی بھی پردیش آدیکش نہیں بدلا جائے گا آپ کی پارٹی کے بیتر یہ مان کے چلیں دیکھیں ایمن جی آج کے دن جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ کالپنک پرسن ہے جس پرسنک کو آپ اس طرح آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف کالپنک پرسن ہے یہ پرسن ہے ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں کوئی چرچہ کروں میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ پارٹی ابھی کیا کر رہی ہے پارٹی کا بھوکت ہے اس لئے سوال اٹھتا ہے کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے مقیمندری بدلا گیا اس کو لے کر کے بھی یہ نہیں تھا کہ مقیمندری میں پریبرتن ہوگا اور اب اس کے بعد جب ہرک سنگھ راوت کی ملاقات ہوئی ہے دلی میں اس کے بعد ایک سوال پارٹی میں کے بھیتر بھی کئی طرح کے اٹھ رہے ہیں آج پاس کی چرچائیں بھی ہیں تو ایک چرچہ کے طور پر ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے دراصل لیکن آپ نے اسطاف کر دیا ایسی تھی سو جاتا جی میں چاہتا ہوں کہ ایک کمنٹ اس کو لے کر کے کہ ہرک سنگھ راوت کو کیا بڑی ذمہ داری بھارتی جنتہ پارٹی میں اور بائیس کے چناؤں سے پہلے بی جے پی کے ایک رن نیتی دیکھیں مقیمندری بدلا کیا اس سے کوئی صدار ہو پائے گا اس سے ستہ کا راستہ تہیہ ہوتا ہے اکی سی ایم بدل دیجئے یا پھر پردیشہ ادھیکش بدل دیجئے اتراخنٹ کی پرچند بہومت کی ستہون اٹھاون اور ساٹھ پار کی باتیں کرنے والی سرکار تین مکھے منتری دیتی ہیں اور تین مکھے منتری کے ساتھ ہی تین ادھیکش بھی ہو چکے چوتھے کے آنے کی بات ہو رہی ہے آجائے بھاٹ بنسیدار بھگت مطن کوشک اور پھر دیکھئے ہمارے پاس تو تین مہا مہم بھی آگئے پاول جی بے بیرانی موریا جی اور لیفٹینینٹ جنرل گرمیت سنگھ جی اور جب یہ تین کا آکڑے کی بات ہوتی ہے تو کما دیکھئے کہ جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ادھر ادھر سے اپنا کنبہ بڑھانے کے لئے لوگوں کو اپنے سے جوڑنا شروع کیا وہ بھی تین تین ویدائک پریتن سنگھ پاوار راج کمار اور کھیرا جی یہ تین کا آکڑا بڑا مزیدار ہے اس لیے یہ یہ بتاتے کہ اب کیا ہونے والا ہے ان کی پارٹی میں کیونکہ بنسی دھر بھگت میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ابھی تو ہم دس مکہ منتری دے سکتے ہمارا نجیم ماملہ ہے پھر کل ان کا نجیم ماملہ ہے پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جب کیا ہوتا ہے کہ کچھ گرد بڑ ہو جاتی ہے تو آپ ادھر ادھر بھاگتے آپ باکھلا جاتے اس وقت بھاکھلا آئی ہو ابھی دوسرے چینل پر ان کے ایک پروکتہ نے مجھے یہ کہا پرڑک چینپین کی بات پر طرح جانا چاہتے ہیں تو جائے ہمارے بھامے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی اب آپ یہ تیہ کر لیجے کہ آپ نے پرڑک چینپین کو اپنے آر رکھنا ہے یا بھیجنا ہے حرق سنگھ راوت کو رکھنا ہے یا بھیجنا ہے کیونکہ حرق سنگھ راوت کو تو مکہ منتری ترویندر سنگھ راوت ون تی ایس آر ون نے کہا گدا ہے دہچہ دہچہ کرتا ہے امیش شرما کاؤں کی لڑائی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں آپ نے تمام خبریں چلائی کہ کس طرح سے وہ ادھر سے ادھر جارے پھر ان کو باپس لائی گیا تو اس وقت مچی ہے بھگدر مارتی جنتہ پارٹی میں مگر جنتہ انہیں پہچان گئی تیٹ پروہیتوں کا آشیرواد ان کو نہیں ہے میروزگار جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہے ہڑتال پردیش ہے سوہم سہتہ سمو کے مو سے نیوالا چھیننے والی نیوالا چھین سرکار اب نشجت طور پہ دوہزار بائیس میں جائے گی چاہے یہ کچھ بھی کر لیجے کیونکہ ہم کو ہی نہیں ہے جنتہ ہے جنتہ جناردن ہے لیکن وہ آپ پر بھی تو پلٹ کر سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی تو بدلاؤ کم نہیں ہوئے ان پانچ سالوں میں ان کے وہاں پر تین ہوگئے میں آتا ہوں اس پر واپس لیکن ایک ٹپنی املیندر بشت جی آپ سے میں آتا ہوں سجاتہ جی سجاتہ جی آتا ہوں ایک ایک ٹپنی ہو جائے جی سجاتہ جی آتا ہوں ایک ایک ٹپنی ہو جائے اس پر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اکے کر کے املیندر جی عام آدمی پارٹی بھی اس بار پوری دمکم کے ساتھ چناف لڑ رہی ہے اور دعویٰ آپ کا سرکار بنانے سے کم کا نہیں ہے ایسے میں بھارتی جنیتہ پارٹی کے بھیتر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہر اکسنگ راوت کی ملاقات راستی ادھکش سے اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے سی ایم بدلہ جانا اس سے پہلے بھی سی ایم بدلہ جانا ان پانچ سالوں میں دیکھیں نشت طور پر اکثر جب ہم راجنیتک دلوں میں کام کرتے ہیں تو دلی آنا جانا پارٹی کے کارکرموں پارٹی کے کارکرموں کے کارن لگا ہی رہتا ہے لیکن لگتا ہے یہ ماننا ہے کہ پچھلے پانچ ورسوں میں جس طریقے سے بھارت کی جنتہ پارٹی کی سرکار اترا کھڑ میں چل رہی ہے اور لگاتار کوئی بھی دورہ دلی کا کوئی بھی دورہ ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پریورتن ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے پانچ ورسوں میں تین مکہ منتری بدلے گئے ہیں تین پردیس ادیقش بدلے گئے ہیں جیسا ابھی میڈم نے کہا کہ راجے پال بھی بدل لیے گئے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ جب ہم لوگ چناؤں کے دور میں ہیں تو اس طریقے کی چرچاؤں کا ہونا لازمی ہے دیکھئے ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب ہم جیسے راجنیتک لوگ راجنیتک کارکرٹا چناؤں کے بیچ میں جاتے تھے تو ہم لوگ اپنے پارٹی کے لیے جب ووٹ مانتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں پورا جنادیس دیجئے تاکہ ہم اسطحی سرکار چلا سکیں اور ابھی اس چناؤں کو دیکھیں گے تو اتراکھنڈ کی جنتہ نے ستاوون کا ایک سپسٹ جنادیس ایک بھاری بھرکم جنادیس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو دیا لیکن جس طرح سے تین مکہ منتری بدلے گئے تین پردیس بدلے گئے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتراکھنڈ میں نہ سرکار بچانے میں سفل ہے اور نہ ہی وہاں پارٹی کو بھی ٹھیک پرکار سے چلا پانے میں سفل ہے تو نشت طور پر کموں بیس جو مکہ بھی پکشی دل اتراکھنڈ میں ہیں اس میں بھی جس طرح کے پردیس اتراکھنڈ میں جس طرح جنیتہ پردیس پکشی کو بدلہ گیا تو کہیں نہ کہیں دونوں ہی دلوں میں جو استطیعہ وہ ٹھیک نہیں ہے دونوں ہی دلوں میں اندر اندر کھانے یہ جو عدلہ بدلی کا کھیل چل رہا ہے ایک پارٹی سے لوگ دوسری پارٹی میں اور دوسری پارٹی جو سرکار میں سامل تھے وہ اس پارٹی میں آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دونوں ہی پارٹیوں نے اپنا بھروسہ کویا ہے ان کے نیتہ گھوراٹ میں ہیں ان کے نیتہ ہتاسا میں ہیں اس لئے آلہ کمان کو لگاتار اس طریقے کے نیڑنے کرنے پڑ رہے ہیں اور کوئی بھی چھوٹا نیڑنے ہو رہا ہے تو اس کے لئے دلی جانا پڑ رہا ہے تو جاہر سی بات ہے اترا کھنڈ میں جو یہ راج نیتک سسکرٹی پنپ رہی ہے اس سسکرٹی پر روک لگنی چاہیے اور اترا کھنڈ کو کھلونا نہیں سمجھنا چاہیے اترا کھنڈ یہ ہمارا کہنا ہے ٹھیک ہے سریج جی دونوں کا جواب دیجئے پہلے کانگریس اور اس کے بعد آپ بھی پارٹی سو جاتا جی نے بھی کئی سوال اٹھائیں اور املیندر جی نے بھی سوال اٹھائیں سریج جی مجھے کہ امن جی کانگریس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اترا کھنڈ نکلے تین کا مور تو صحیح نہیں ہے اس کا جنتہ جواب دے گی میں پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین لوگوں کو کی پارٹی کس کی ہے تین لوگ دیس کو کون تین لوگ چلا رہے ہیں کس پارٹی میں تین ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے جب تین کا آنکڑا تو آپ کے لئے فٹ ہے یا انفٹ ہے یہ تو آپ کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا یہ نہ تو اترا کھنڈ کی جنتہ کا پرسن ہے اور نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا پرسن ہے یہ تین کا جو پرسن ہے یہ جو ہمارے یہاں پہاڑ میں قصہ کہتے ہیں تین تگاڑا تین تگاڑا کام بگاڑا تو آپ کے یہاں میں تو تین ہو وہاں تو یہی سوال کر رہی ہیں سورج جی تین تگاڑا والا پہ پھر تو آپ کا اترا کھنڈ میں پہنچا ہے گا ماملا سورج جی یہ تو کانگریس پارٹی جی وہ یہی تو کہہ رہے ہیں یہ تین تگاڑا کام بگاڑا ان کے وہاں پہ پارٹی کو لے کر سوال اٹھی رہے ہیں لیکن آپ کے جب تین تگاڑا ہو رہا ہے تو تین مخیہ منتری تین پردیش شاہ دیکھ اور تین راجع پال اسی لئے تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں جی میں اسی بات ایمن جی میں اسی بات پہ جی لیکن کانگریس پارٹی کے سامنے کون سی سنبیدانی پرکریا ہے مجھے آپ بتائیے سونیا گادی بیمار ہیں کیا جبردستی ان کو عددیکس بنانا ضروری ہے کیا راہل جی کہہ رہا ہے مجھے عددیکس نہیں بننا کیا ان کو منچ دینا ضروری ہے کیا پرینکا جی کی کس طرح سے اس تکیہ ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے اس کام کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کیا دیش کی جنتہ ایکسپٹ کر رہی ہے کیا تو پرستی یہ ہوتا ہے کیا کانگریس پارٹی کے تین تگاڑوں کو جنتہ ایکسپٹ کر رہی ہے یہ بڑا پرستے ہیں جو بہت جواب تو دیجئے ہیں میری بات کا بلکل جواب تو دیجئے ہیں سنیے ارے سنیے سنیے دیکھو میں آپ کے سارے پسکو کا اکتر دیکھو بلکل جدی جدی سمجھ نہیں سر آپ اپنے سمجھ تو بھولیے بھی بلکل بلکل دوسری بات کیا ہے کی جو آج کانگریس کے لوگ بڑے پرکلت ہیں یا وہ جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے ابھی کہ اٹھرا کھنڈی کے لوگ اس بات کو ابھی بھولے نہیں ہیں کہ یہ دیش بھکتی سے میں ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سارا جو ہے کہ گھر پریوار جو ہے گھر میں ایک ایک سینک ہے اور ان کے جو سب سے بڑے نیتہ ہیں وہ پاکستان کے لیکن سریج جی ہر بات بات پہ دیش بھکتی بھی بیچ میں آ جانا ٹھیک بات نہیں ہے جنتہ دیش بھکتی تو دیکھتی ہوگی اس کے علاوہ وکاس بھی تو دیکھتی ہوگی اور اگر آپ سی ایم پر ہی ڈروپ کر رہے ہیں سریج جی سریج جی مدے پہ آتے ہیں مدے پہ آتے ہیں سریج جی سریج جی ایک منت سریج جی ٹھیک ہے سریج جی سریج جی سریج جی زیادہ سمیں نہیں ہے یہاں پر سریج جی زیادہ سمیں نہیں ہے سرجح جی جلدی سے جلدی سے اپنا کمینٹ دیجئے سرجح جلدی سے باتہ tô freezing آیا تھا آج 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 ایک کمینٹ لے لوں گا آب سے چین کے دوارا ایک ویڈیو اس کے بارے میں موغ سے آواز مکلے گی چلی ٹھیک ہم مدد سے بھٹک رہے ہیں مدد سے بھٹک رہے ہیں مدد سے عملیندر جی اگر بات کرو تو کانگریس پاکٹی جو ہے ڈاؤن این آکتی اپنے آپ کو ریکار کر رہی ہے ٹھیک ہے سجاتہ جی سجاتہ جی سجاتہ جی ٹھیک ہے عملیندر جی چھوٹا سیکس ایک سنکشپ میں کمنٹ اس کی بات ختم کریں گے بالکل سنکشپ میں دونوں کی باتیں آپ نے سنی ہے جی انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو سوال نہیں آ رہی ہے لشتر طور پر میرا یہ کہنا ہے کہ بحث کو مدد پر رکھنا چاہیے ہم کو اس بحث کو چین اور پاکستان کی طرف ملکن جانا چاہیے جاہیر سی بات ہے جوشی جی نے کہا کہ بہت سارے شوال ہیں جو کانگریس کو لے کر کے یا کسی اور کو پوچھے جا سکتے ہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ جنتہ کے بہت سارے سوال ہیں کانگریس اور بی جی پی سے سوال پوچھنے کی بجائے اس پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے جنتہ کا جو مہنگائی کا سوال ہے تو آپ کو رکھتا ہے کہ دیش بکتی نہیں جنتہ کی بات ہونی چاہیے جنتہ کی بات ہونی چاہیے جنتہ کی مددوں کی بات ہونی چاہیے اور میں معافی چاہتا ہوں کہ اب سمجھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کل ملاکر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی یہ صاف کیا ہے کہ آگے آنے دینے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ اس کو بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے پارٹی کا نینے ہوگا لیکن فلال ایسی کوئی پارٹی کے بھیتر چرچہیں نہیں ہیں کہ پردیش آدھیکش کو آج کی تاریخ میں بدلہ جا سکے نمسکرہ